السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو دو طبی نسخے بتاؤں گا اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہے تو سر کا درد آپ اپنے گھر کی چیزوں سے دور کر سکتے ہیں یا کسی کو اگر ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے تو گھریلی چیزوں سے وہ کیسے اپنے سر کے درد کو ختم کر سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا ابھی میں نے چند دنوں سے علم طب کا مطالعہ کرنا شروع کیا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی معلومات کے لیے آپ کے فائدے کی جو بھی چیز ہوگی اس کو میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا تو آپ لوگ صحیح طریقے سے دیکھیں سمجھ کر کے اس پر عمل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ کو چھوٹی چھوٹی بیماریاں آپ کے گھروں میں پیش آتی ہیں آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کے گھر والوں کو وہ آپ اگر ان تمام ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو اس کو دور کر سکتے ہیں اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہے تو سر کا درد جو ہے اس کی کئی وجہیں ہوتی ہیں کبھی زکام کے وجہ سے ہوتا ہے اور سلدی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ زکام بار بار ہو کر کے ناک میں جم جاتا ہے دماغ میں چڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا رہتا ہے ناک سے جو پہنے بہنے والا پانی ہوتا ہے اس کو زکام کہتے ہیں اور جو جمع ہوا ہوتا ہے اس کو نزلہ کہا جاتا ہے تو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے آپ ایک طریقہ سمجھ لیں آپ اپنے گھر میں یہ چیز کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ دارچینی جو ہوتا ہے جس کو بہت ساروں لوگ ڈالچینی بھی بولتے ہیں وہ آپ چھ گرام لے لیجئے اور اسی طریقے سے سونٹ لے لیجئے ادرک جو ہوتا ہے اس کو جب سکھا دیا جائے تو وہ سونٹ بن جاتا ہے تو سونٹ اگر آپ بنیاں کی دکان پر جائیں تو وہاں آپ کو مل جائے گا تو چھ گرام آپ کو سونٹ لینا ہے اور چھ گرام دارچینی لینا ہے ان دونوں چیزوں کو لے کر کے ایک گلاس پانی میں اوبال دیں اور پھر اس پانی کو چھان لیا جائے اور جب وہ پانی آدھا رہ جائے گا پانی میں جب آپ اوبال رہے ہوں گے ایک گلاس پانی میں جب آپ دیکھیں کہ آدھا گلاس پانی رہ گیا ہے تو اس کو اتار کر کے آپ اس کو چھان لیں اور اس میں اپنے ذاقہ کے اعتبار سے اپنے پسند کے اعتبار سے تھوڑا سا شکر ملا لیں یا تھوڑا سا شہد ملا لیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے شہد ملائیں گے تو زیادہ اچھا ہے یا شکر آپ کے گھر میں عام طور پر دستیاب ہوتا ہے تو اس کو ملا لیجئے اور اس کو آپ کو صبح میں خالی پیٹ پینا ہے اس طریقے سے آپ دو چار دن کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سر میں جو درد رہتا ہے وہ درد آپ کا بالکل بھی ختم ہو جائے گا اگر کسی بھائی کو ہمیشہ تکلیف رہتی ہے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے پریشان رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک طبی نسخہ ہے اس کو آپ غور سے سنیں اور اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں ایک چیز ہے اس تخدوس یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی جب آپ طبی دواء خانے پر جائیں گے یا جہاں پر ماجون وغیرہ ملتے ہیں وہاں پر جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو دستیاب ہوں گے اس تخدوس آپ کو تین گرام لینا ہے اور خشک دھنیا آپ کو تین گرام لینا ہے اسی طریقے سے کالی مرچ آپ کے گھر میں ہوتی ہیں اور خشک دھنیا بھی آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے تو کالی مرچ پانچ عدد دھنیا خشک تین گرام اور اس تخدوس تین گرام یہ تینوں چیزوں کو لینا ہے ان کو باریک پیس لینا ہے اور اس کا جب آپ پیس کر کے اس کو کسی کاغذ وغیرہ میں رکھ لیں اور صبح میں ناشتہ سے پہلے ہی نیم گرم پانی یعنی آدھے گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں پانی زیادہ گرم نہ ہو کی پینے میں آپ کو دکت ہوگی اس لیے اس کو ہلکہ گرم کر کے آپ پہلے یہ چیز جو صفوف آپ نے بنایا ہے پیشٹ آپ نے بنایا اس کو کھا لیجئے اور اس کے بعد اس کے اوپر سے پانی پی لیجئے پانی پینے کے بعد آدھا گھنٹہ آرام کریں اور اس کے بعد پھر جو ناشتہ وغیرہ آپ کو کرنا ہے وہ ناشتہ کریں اگر کسی کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے سر کا درد جاتا ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے فائدے کے لیے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی معلومات حاصل ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ